نمشکر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دھان کی نرسری میں پیلا پن کو ہم کیسے اٹھائیں کئی سارے کسان بھائیوں کی دھان کی نرسری میں پیلا پن آ جاتا ہے تو اکثر کسان سمجھی نہیں پاتے ہیں کہ ہماری دھان کی نرسری میں پیلا پن آنے کے قارن کیا ہے اور کسان الگ الگ طریقے کی دوائیاں مارکٹ سے لے کر اسپریک کرتے رہتے ہیں یا کئی بار کسان دکانداروں کے پاس جاتے ہیں جس سے دکانداروں نے مہگی سے مہگی دوائیاں بنا کر دیتے ہیں جس سے آپ کی دھان کی نرسری میں پیلا پن ہٹ بھی جاتا ہے اور کئی باری آپ کو فائدہ نہیں مل پاتا ہے آپ کو اپنی دھان کی نرسری میں پیلا پن آنے کے قارن کے بارے میں پتا ہونا بہت ضروری ہے اصل میں پیلا پن آنے کے قارن کیا ہے پیلا پن آنے کے دوستو کئی قارن ہو سکتے ہیں جیسے آپ کی نرسری میں پوشک قطعوں کی کمی ہونا کئی سارے کسان بھائی جب سروعات میں نرسری ڈالتے ہیں تو اس سمیں کوئی بھی پوشکتت تو نہیں دیتے ہیں جس میں ہمارے مکھ پوشکتت ہو گئے نیٹروجن، فاسپورس اور پوٹاس تو پوٹاس کی تو اتنی زیادہ جرورت نہیں پڑتی ہے نرسری میں ہماری دھان کی نرسری میں سروعاتی عبستہ میں فاسپورس اور نیٹروجن کی بہت زیادہ جرورت پڑتی ہے تو کئی سارے کسان نہ ڈال کر بہت بڑی گلتی گڑتے ہیں اس کے علاوہ دھان کی نرسری میں پیلاپن آنے کا کارن ہے موسم میں بدلاب ہونا اس سمیں اچانک سے بارش ہوتی ہے اس کے بعد دھوپ نکلتی ہے یا لگاتار بہت زیادہ موسم گرم ہوتا ہے اس بجے سے ہماری نرسری میں پیلاپن آ جاتا ہے تو موسم میں بدلاب بھی پیلاپن کا کارن بن سکتا ہے تیسرا سب سے بڑا کارن ہے نیٹروجن کی کمی دھان کی نرسری میں بڑھوار کے سمیں اگر نیٹروجن کی کمی ہوتی ہے تو پیلاپن آ سکتا ہے چوتھا کاران آپ کی دھان کی نرسری میں پیلاپن آنے کا فنگس اٹیک یا جڑ سمبندی روگ ہو سکتے ہیں فنگس اٹیک میں بھی پورے پودوں پر پیلاپن آ جاتا ہے اگر آپ کی دھان کی نرسری کی گروت رک رہی ہے تو آپ جڑوں کو اکھاڑ کر دیکھ سکتے ہو جڑوں میں آپ کو چھوٹے چھوٹے دانے دکھائی دیتے ہیں تو اس میں نیموٹروڈ ہے جس سے دھان کی نرسری میں پیلاپن آ جاتا ہے تو کئی باری گروت بھی رک جاتی ہے اور اگر آپ کی دھان کی نرسری کے پتے سپید پڑ رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو آپ کی دھان کی نرسری میں فیرس یعنی آئرن تطو کی کمی ہے اس کے علاوہ جنگ کی کمی سے بھی آپ کی دھان کی نرسری میں پیلاپن آ سکتا ہے کیونکہ دھان کی فصل کے لیے جنگ ایک مہتپون تطو ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ کر ایجیکٹ نہیں بتا سکتے کہ آپ کی دھان کی نرسری میں کس تطو کی کمی سے پیلاپن آ رہا ہے خاص کر ہمارے نئے کسان اور انبھابی کسانوں کے لیے بھی یہ چیز کافی کنفیوجن بھری رہتی ہے کیونکہ دھان کی نرسری بہت چھوٹی ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ کی دھان کی نرسری میں پیلاپن آ رہا ہے تو آپ بھی ان دوائیوں کا سپری کر سکتے ہو جس سے آپ کی دھان کی نرسری بلکل ہری بری ہو جائے گی میں لگانے کی ڈوج پندر لیٹر کی ٹنکی کے حساب سے بتاؤں گا آپ پندر لیٹر پانی کو آپ اپنے حساب سے سپری کر سکتے ہو کیونکہ ہر جگہ کے ایریہ اور ماپ الگ ہیں تو دوستو میں آپ کو ڈوج گرام پر لیٹر کے حساب سے بتاؤں گا سب سے پہلی چیز آپ کو جنگ لینی ہے 6 گرام پر لیٹر کے حساب سے دوسرا آپ کو فیرس سلویٹ لینا ہے جسے آپ 5 گرام پر لیٹر کے حساب سے رکھ سکتے ہو تیسرا آپ کو 7 گرام پر لیٹر کے حساب سے مینگنیشم لینی ہے اور چوتھی موک کی چیز آپ کو یوریا لینا ہے جسے آپ کو 7 گرام پر لیٹر کے حساب سے رکھنا ہے اور اگر آپ کو اپنی دھان کی نرسری میں فنگس کا اٹیک لگتا ہے تو آپ 2.5 سے 3 گرام پر لیٹر کے حساب سے ساف یعنی کاربانڈائجن پلس من کو جب کو لے سکتے ہو آپ چاہیں تو ایم پیتالیس اور ٹی پی ایم کو بھی لے سکتے ہو اور اگر آپ کی دھان کی نرسری میں نیمو ٹوٹ یا جڑ سمبندی کوئی روگ ہے تو آپ کاربو سلفیرون 25% ٹی سی کا 25 ایمل ٹنکی کے حساب سے سپریے کر سکتے ہو ان خادو اور دبائیوں کو لگانے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی دھان کی نرسری ایک دم سوست اور ہری بری ہے جس سے آپ اپنے کھیتوں میں اچھی دھان کی نرسری کی رکھائی کر سکتے ہو تو دوستو یہ خادو دبائیاں آج کے سمیے میں سب سے طاقتور دبائیاں ہیں آپ کی دھان کی نرسری کو ہرہ برہ کرنے کے لئے آپ بھی انہی دبائیوں کو اسپریے کر کے آپ اپنی دھان کی نرسری کو ہرہ برہ بنا سکتے ہو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایلائک کریے ساتھی چینل کو سبسکرائب کریے جائے کسان